خواتین و حضرات چرہویتی چرہویتی دراصل تہذیب سماج سیاست اور تاریخ کی لہریں لیتی ہوئی ایسی صاف اور شفاف دھارہ ہے جس کا ترجمہ کرتے کرتے خیالات و جذبات کی لہروں میں بہتے بہتے میں خود بھی اسی بیاسی سال یعنی اپنے وجود سے پہلے کہ اس بھارت ورش میں پہنچ گیا جہاں مجھے اپنے وطن کی دھول مٹی سے روشن ہوتا ہوا ایک چراغ دکھائی دیا اور وہ چراغ ہے رام بھاؤ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت جو باہر سے جتنی نرم ہے اندر سے اتنی ہی مضبوط چونکہ عزت ماب رام نائک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آنے والی نسلوں کے کام آنے والا ہے لہٰذا لازمی تھا کہ ان کی یادوں کے اہم اہم واقعات ایک کتاب کی شکل میں محفوظ ہو کر تاریخ کا حصہ بن جائیں آج ایسے ہی کچھ واقعات میں نے چریوتی چریوتی سے اقتباس کی شکل میں منتخب کیا ہیں کیے ہیں جن کے جھروکوں سے رام بھاؤ کی شخصیت کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں یہ کہانی اتنی سرل اور کتنی دلکش ہے ملاحظہ کیجئے اور محسوس کیجئے سولہ اپریل انیس سو چینٹس کو میری پیدائش مہاراست کی اوند ریاست جسے سانگلی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی یہ گاؤں قہز زدہ ضرور تھا لیکن یہاں سوریہ نمسکار کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں کے ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے میرے والد جو ماسٹر کلکرنی کے نام سے جانے جاتے تھے آج میں عمر کے ایک کیاسمی دہلیس پر بطور گورنر اتر پردیش اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں اس لمبے سفر کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے اپنا بچپن یاد نہ آیا ہو کہیں بھی جاؤں میری آٹ پاڑی میرے اندر اندر میرے ساتھ چلتی ہے وہ کبھی بھی میرے کلیجے سے الگ نہیں ہوتی وہ مجھے معزیز میں کھینچ لے جاتی ہے بہت پیچھے ستر پچھتر برس پیچھے اور میں ایک بچہ ہو جاتا ہوں ویٹھوبا نے دیا برابری کا سبق انیس سو چھیالیس سیتالیس میں ساتھویں کے امتحانات ہوئے تم میں کوئی دس بارہ سال کا تھا اس زمانے میں ویٹھوبا کے مندر میں سب کو داخل نہ ہونے دیا جاتا تھا اسی وجہ سے ایک بھی دلد دوست میرے ساتھ نہ آسکا مجھے بہت برا لگتا تھا من ہی من میں سوچتا تھا کہ بھگوان کے مندر میں آخر ایسا بھید بھاؤ کیوں ہم لڑکے لڑکیوں کے ادکشنہ کے لیے پجاریوں نے گھیر لیا درشن کے نام پر پجاری کیوں لوٹتے ہیں میں اداس ہو جاتا لیکن لڑکپن میں ہم کر بھی کیا سکتے تھے دوسرے بچوں کو ان باتوں کو تھوڑی بہت عادت تھی مگر میں تو چکرا گیا مجھے اس کی عادت ہی نہ تھی اس لیے بہت برا لگا ہمارا اسکول گاؤں کے باہر تھا ہم رہتے بھی وہیں تھے چنانچہ روزمرہ کی زندگی میں اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا تھا والد صاحب اسلاح پسند تھے اسکول سے لگی ہوئی دراؤڑی راموشی کی بستی تھی یہاں مہاراست کی پتھر توڑنے والی پچھڑی ذات کے لوگ رہتے ہیں گرمیوں میں ان کا کنواں جلدی سوک جاتا تھا تو والد صاحب انہیں اسکول کی باوڑی سے پانی بھرنے کی اجازت دے دیتے تھے ان کے بچے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی آتے تھے اس طرح کے بھید بھاو کا احساس مجھے پندر پور میں پہلی بار ہوا جڑے تار جوزامیوں سے مجزوم افراد نے مجھے ووٹ کیوں نہیں دیا اس کی وجہ بڑی عجیب و غریب تھی اس بستی کے زیادہ تر لوگ ہاتھ بٹی کی شراب بناتے تھے میں ٹھائرا سیدھا سادہ پریزگار اور کٹر سنگ والا چنانچہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ اگر میں جیت گیا تو ان کا دھندہ بند کروا دوں گا صحیح بتائیں جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ جوزامیوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے ان کے ہاتھوں سے پانی پینا تو ممکن ہی نہیں تھا لیکن جوزامیوں کی بنائی ہوئی شراب پینے سے انہیں پرہیز نہیں تھا ایسے سماج میں جہاں ہر کوئی ایسے مجزوم افراد کو کام دینے سے انکار کرتا ہے جوزامیوں کے پاس بھیک ماغنے اور شراب بنانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اس طرح حقیقت کو قریب سے دیکھنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ ان کی نو آبادکاری کے لیے جی توڑ محنت کروں گا انہیں بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے اور وہ میں انہیں دلوا کے رہوں گا گھر آگن میں گنگا آئی میں انیس سو نواسی میں ممبر پارلیمنٹ اور پھر انیس سو ننانوے میں پیٹرولیم وزیر بنا گورائی منوری کو پانی پھر بھی نہ دے سکا چند ہزار آبادی والے اس علاقے کو سمندر کے نیچے سے پائپ ڈال کر پانی پہنچانے کا خرچ تب تک چار کروڑ ہو گیا تھا یہ کام اب اور زیادہ مشکل ہو گیا تیل کمپنیوں نے ایسے کئی پیٹرولیم وزیر دیکھے تھے جو دباؤ ڈال کر کام نکالا کرتے تھے انیس سو ننانوے میں پہلی بار میں بمبئی کے سمندر کے کنارے دو ڈھائی سو کلومیٹر ہندر بمبئی ہائی کے گہرے سمندر میں تیل کے کونے دیکھنے گیا ان کونے سے تیل اور گیس کنارے پہنچانے کے لیے سمندر میں پائپ بچھائے گئے تھے کونے دیکھنے کے بعد ہیلیکاپٹر سے ماروے کی کھاڑی کے اوپر سے جوہوئے ائرپورٹ پر ہم لوٹ رہے تھے میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی دور سے اگر پائپ کے ذریعے تیل گیس لائی جا سکتی ہے تو محض تین کلومیٹر کے فاصلے کے لیے سمندر میں پائپ لائن ڈالنے میں مشکل کیوں ہونی چاہیے میں نے دو ہزار چار میں اس بارے میں انڈیا نائل کمپنی سے بات کی اس وقت کے صدر ایم اے پتھان نے حامی بھری سرکاری کمپنیاں سماجی سروکار کے نباہ کے بطور کچھ منصوبوں پر کام کرتی رہتی ہیں میں نے انہیں سماجی سروکاروں کی ادائیگی کی خاطر ان دونوں گاؤں میں پانی پہنچانے کے لیے سمندر کے نیچے پائپ لائن ڈالنے کا مشورہ دیا بہت کم وقت میں یہ کام پورا ہوا ممبئی کی وارٹر سپلائی سروس کے سلسلے میں یہ ایک تاریخی واقعہ تھا اس دوران بھائی بندر کر کے صحت ٹھیک نہیں تھی عمر بھی کافی ہو گئی تھی اس کے باوجود گورائی جلیوجنا کے افتتاہ میں شرکت کے لیے وہ ایمبولینس میں آئے تھے کرسی میں بیٹھے بیٹھے تقریر کرتے ہوئے ان کا گلہ بھر آیا بولے رام تم بھاگیرت بن کر گنگا ہمارے آگن میں لے آئے ہو میں اب مرنے کے لیے آزاد ہوں ان کے اس جملے سے میں جذباتی طور پر شرابور ہو گیا ارنالہ خلے میں بجلی کی روشنی وسائی تعلقے میں کولی سماج کی اکثریت ہے ہر جگہ وہاں بڑے خلوص کے ساتھ میرا استقبال کیا جاتا ہے لیکن ارنالہ خلے کی بات ہی نرالی ہے جوار کے وقت خلے پر جانا ہو تو کھاڑی میں گھٹنوں تک پانی سے ہو کر جانا پڑتا ہے میں کئی بار گیا ہوں جتنی ہی کشتی میں اترتا ہوں کولی بند لپک کر ہاتھوں میں اٹھا کر مجھے لے جاتے ہیں ان کی اس محبت بھری پالکی میں بیٹھنے سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا اسلام علیکم اردو رائٹلز فورم اور اوہدنامہ گروپ کی طرف سے چرہیوٹی چرہیوٹی کی مصنف عزت ماب گوونر اتر پردیش شریرام نایق جی کی خدمت میں آلی جناب ہمارے لئے آج کا دن بہت خوشی و شادمانی کا دن ہے کہ ہمارے درخواست پر آپ اپنی بیش قیمت تصنیف چرہیوٹی چرہیوٹی پر اردو عدیبوں شائروں اور دانشوروں کے اظہار خیال کے موقع پر تشریف لائے ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اردو رائٹلز فورم اوہدنامہ اور تمام اردو کے عدیبوں اور شائروں کی طرف سے اس تاریخ ساس کتاب کی اشاعت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں جنابِ آلی کتابیں تو روش شائع ہوتی ہیں اور ہر زبان میں شائع ہوتی ہیں لیکن چرہیوٹی چرہیوٹی کی دو خصوصیاتیں نایاب ہیں اول یہ کہ یہ پہلی کتاب ہے جو راج بھون لکھناوں میں مراتھی میں لکھی گئی اور اس کے بعد ہندی اردو اور انگریزی تین اور زبانوں میں شائع ہوں دوسری یہ ایک شخص کا خصہ نہیں بلکہ زندگی میں آگے بڑھنے مشکلوں پر خوابوں پانے زندگی کے سفر میں نہ رکھنے اور فتح اور کامیابی تک پہنچانے کا گروہ مندر ہے عزتماب سوبے میں گوونہ کا آنا اور جانا ایک تاریخی عمل ہے اس راج بھون میں کتنے گوونر آئے اور چلے گئے اور آئیں گے اور چلے جائیں گے ان کے آنے جانے سے اہلِ علم اور دانشوروں کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا شاید ان کے نام بھی لوگوں کو یاد نہ ہو سوائے ایک بلگلے ہنس ہروجنی نائیڈو کے اس آدھی صدی بات آپ نے عدیبوں شائروں اور دانشوروں کے حلقے میں راج بھون میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا جو آپ کی پرکشش شخصیت اور آپ کے بے تکلف برطاو کا نتیجہ ہے جناب محترم ملک کی آزادی کے ساتھ ہماری زبان کے ساتھ جو برطاو اور نائنصافی ہوئی اس سے ہر حکومت واقف رہی ہے آپ پہلے گوونر ہیں جنہوں نے راج بھون میں ہندی کے ساتھ اردو کو رائض کیا رات بھون کی ساتھ کے لیے اردو جاننے پر زور دیا اور خود بھی اردو سیکھنے کے لیے کوشہ ہیں یہ آپ کے سیاست اور مذہب سے بلند ہو کر زبان اور تہذیب سے لگاؤ کا بہت بڑا ثبوت ہے جناب آلی ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کی صحت اور سلامتی اور تعویل عمر کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح زبان اور تہذیب کی اس راجدھانی لکھناؤں کی زینت بنے رہیں ہم سب ہیں آپ کے لیے دعا گو وقار رزوی اردو رائیٹس فورم کے سبھی ممبر اور سبھی اردو دوست شکریہ